یہ کہ ہمارے برسگیر میں عام طور پر ہم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے عورتیں بھی اس سے واقف ہوتی ہیں میں جب ملیشیا گیا شافعی نکتہ نظر کے لوگ ہیں زیادہ تر کسی شاپنگ مال میں بھی چلے جائیے عورتوں کی بیس بیس جماعتیں ہو رہی ہوں گے یعنی بے شمار لوگ نماز پڑھیں گے سب کریں گے لیکن کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کا آپ جیسے ہی ملیں گے عورت ہاتھ بڑھا جائے گی ہاتھ ملانے کے لیے تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے کیونکہ اسلام نے کوئی روکا نہیں اس چیز سے اسی طرح بعض جگہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھا آپ نے جیسا کہ جعوید احمد غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کسی بھی غیر مہرم عورت سے ہاتھ ملا سکتے ہیں اسے چھو سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی کسی غیر مہرم عورت کو چھوڑے سے منع نہیں کیا آپ آسانی کے ساتھ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں ان کے اس دعویٰ میں کتنی سچائی ہے آئیے میں آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے سنن ابو دعود حدیث کا نمبر ہے آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی تقدیر میں زنا کا ایک حصہ لکھ دیا گیا ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پیروں کا زنا اس کی طرف چلنا ہے اور مو کا زنا اسے بوسا دینا ہے یعنی کسی غیر مہرم کو ہاتھوں سے آپ نے پکڑایا چھوا تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے اور آپ اس کی طرف چل کر کے کسی غلط ارادے سے گئے تو یہ پیروں کا زنا ہے اور آپ نے اسے مو سے بوسا دیا تو یہ مو کا زنا ہے تو حدیث میں کسی غیر مہرم کو چھونے کی مثال زنا سے دی گئی ہے کہ آپ اس کو چھو رہے ہیں تو گویا کہ آپ ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں یہ تو ہو گئی ایک حدیث آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے موجمال کبیر صفحہ نمبر 487 یہاں پر جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ماکل بن یحسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا سر لوہے کے کنگن سے زخمی کر دیا جائے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر مہرم عورت کو چھوے اللہ اکبر تو دیکھیں کتنی سراحت کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مہرم عورت کو چھونے پر وعید بیان فرمائی ہے اس پر کتنی سختی فرمائی ہے اور ایک جعوید احمد غامدی صاحب ہیں یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی اس کو منع نہیں کیا اس بات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جعوید احمد غامدی صاحب کا جو علم ہے وہ کتنا محدود ہے کتنا limited ہے کتنا surface level کا ہے انہوں نے حدیث کی مشہور کتابیں بھی نہیں پڑی سنان ابودعوت جو ہے اس کا شمار تو سیاہ ستہ میں ہوتا ہے جو کہ دنیا کی six authentic books of حدیث مانی جاتی ہیں اس میں سنان ابودعوت کا شمار ہوتا ہے اس سے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مہرم کو چھونے کی مثال ہاتھوں کا زنا کہا ہے اس کے علاوہ موجم القبیر جو ہے یہ بھی حدیث کی بہت بڑی اور مشہور کتاب ہے اور اس میں بھی یہاں پر یہ مثال ہے کہ کسی انسان کے سر کو لوہے سے زخمی کر دیا جائے وہ اس کے لئے بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی غیر مہرم عورت کو چھوے مگر غامدی صاحب کی نزدیک اسلام نے کبھی اس سے منع نہیں کیا آپ جیسے ہی ملیں گے عورت ہاتھ بڑھا دیں ہاتھ ملانے کے لئے تو یہ ایک تہذیبی چیز ہے کیونکہ اسلام نے کوئی روکا نہیں اس چیز سے یعنی غامدی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی ساری بڑی اور معتبر کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن حقیقتی ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی ابھی بنیادی کتابیں تک نہیں پڑھی اللہ تعالی ہم سب کو غامدیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیم پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عدا فرمائے ویڈیو پسان آئی ہو تو اہزادہ سے ادھا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ